السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نے ارشاد فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی تحارت ہے ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ کر اس جگہ جب تک بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لئے استغفار کرتے ہیں اس وقت تک کہ وہ شخص بے وضو ہو جائے یا اٹھ کر کھڑا ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے چالیس دن فضر اور عشا کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اسے اللہ تعالیٰ دو براتیں عطا فرمائے گا ایک نار سے دوسرے نفاق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو مومن کا محافظ ہے سلور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے تاکہ اذان نہ سنے جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو لوٹ آتا ہے پھر اقامت کے وقت چلا جاتا ہے اور اقامت ختم ہوتے ہی لوٹ آتا ہے اور نمازیوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا یہ جان لیتا کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو بے شک اسے چالیس روز تک کھڑا رہنا اچھا معلوم ہوتا اس بات سے کہ نمازی کے سامنے سے گزرے پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان جہنم میں جائے گا اس کے پورے بدن کو آگ کھا جائے گی سوائے ان آزا کے جن سے وہ سجدہ کرتا تھا اللہ تعالی نے ان آزا کا کھانا آگ پر حرام کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے بچو کیونکہ یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو موسیقی